بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ڈیجیٹل ٹی وی یوٹیوب چینل جی دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں کہ بہت سارے دوست جو ہیں جنہوں نے پہلے اپشر نہیں بنایا ہوا تو انہوں نے ابھی اپشر بنایا ہے اور ان کی آئی ڈی جو ہے موبیل میں سائن ان نہیں ہو رہی تو آپ نے وہ جو ہے آئی ڈی کیسے ریجسٹر کرنی ہے اور کیسے اکاؤنٹ بنا کر آپ اپنے موبیل میں وہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو اس کے علاوہ اگر آپ کو اپشر اکاؤنٹ ریجسٹر کرنے کی طریقہ کر میں نے پہلے بتائی ہوئے ہیں آپ نے جانا ہے پلی لسٹ میں جیسے پلی لسٹ میں جاؤ گے تو اپشر پہ آپ نے یس کرنا ہے اس میں تقریباً سات ویڈیو پڑی ہیں کہ آپ اپشر بغیر فنگر لگائے کیسے اپڈیٹ کر سکتے ہو اور اس کی آئی ڈی کیسے بنا سکتے ہو وہ آپ نے دیکھ لینی ہے اور آپ نے موبیل میں اپنا اکاؤنٹ پہلے بنا لینا ہے اس کے بعد آپ کو نئے فنگر دینا ہے تو وہ آپ اپشر مشین پہ بھی جا کے دے سکتے ہو اور ایک نیا سسٹم آیا ہوا ہے کہ آپ موبیلی آفیس میں جاؤ گے وہاں پر بھی فنگر مشین انہوں نے رکھی ہوئی ہیں اور آپ وہاں پر بھی فنگر دے سکتے ہو تو اس کے علاوہ جو ہے آپ اگر آپ کے پاس حال احلی کا ایٹی ایم ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی اپنا اپشر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کر سکتے ہو تو چلے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ہے کہ آپ اپنا اپشر اکاؤنٹ کی آئی ڈی جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہو اگر آپ اس کا پاسوارڈ پھول گئے ہو یا آپ کا فنگر لگا کر آئے ہو تو آپ نے آئی ڈی جو ہے وہ نہیں بند رہی تو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جانا ہے براوزر میں براوزر میں جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے اپشر ریسیٹ پاسوارڈ تو آپ نے سرچ کر لینا ہے جیسے گوگل پہ آپ سرچ کرو گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی تو اس طرح کا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ مانگ رہا ہے آئی ڈی نمبر اور پاسوارڈ تو آپ نے یہاں پر آئی ڈی نمبر دینا ہے آئی ڈی نمبر دینے کے بعد آپ نے پاسوارڈ دینا ہے اور جو بھی مانگ رہا ہے میں ادھر آئی ڈی دے لیتا ہوں یہ آئی ڈی دوں گا تو اس کے بعد یہاں پر وہ مانگ رہا ہے کہ موبیل نمبر تو میں یہاں پر موبیل نمبر بھی دیتا ہوں موبیل نمبر کہاں گے دی موبیل نمبر مجھے سے آپ موبیل نمبر دوں گے ایک بات یاد رکھنا یہاں پر زیرو آپ نے نہیں دینا شروع میں جو دیا جاتا ہے اس کے بعد یہ آپ نے کیپچر ڈال لینا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے کرنا ہے جیسے نیکسٹ کرو گے تو آپ کے سامنے یہ آفشن آئے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس دو آفشن آئیں گے یا تو آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے یا اس کے بعد آپ کے فیملی ہے تو فیملی میں سے کسی کا بھی کامہ نمبر ہے تو وہ آپ نے یہاں پر ڈال دینا ہے تو یہ ہے طریقہ کار مثلا ادھر پاسپورٹ نمبر یس کر کے ادھر آپ نے وہ پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ کرو گے تو آپ کے سامنے اوٹی پی آئے گا اوٹی پی آنے کے بعد وہ کہے گا کہ اپنا نیا پاسپورٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لو تو یہ ہے ریسیٹ کرنے کا اگر آپ پاسپورٹ بھول گئے ہو یا آپ نے نیا آئی ڈی بنایا تو وہ اپن نہیں ہو رہا ویڈیو آپ کا اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل کے ایکن کو پرس کر لینا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے گا ہو کے جو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ